آپ دیکھ رہے ہیں نیوزیٹین انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکر اور شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے ہجاب ویواد لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے علی گڑ میں سماج وادی پاتھی کے نیتا روبینہ نے ویوادہ اصپت بیان دیا ہے انہوں نے کرناٹک میں ہوئے ہجاب پرکن کو لے کر کہا کہ ہجاب پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کات دیے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہجاب ویواد لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے وار پلٹ وار بیانوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے علی گڑ میں سماج وادی پاتھی کی نیتا روبینہ نے یہ ویوادہ اصپت بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں ہوا یہ ویواد اگر اب کسی نے ہجاب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ کات دیے جائیں گے یہ کرناٹک ہجاب پر کرڑ کا جو مدہ ہے میں اس پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے دیش کی بہن بیٹیوں کے آتم سممان پر حملہ ہے ہمارے ہجاب پر یا ہمارے آنچل پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہم ہاتھ کات دیں گے تو ہجاب ویواد لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے علی گڑ میں سماج وادی پاتھی کی نیتار روبینہ کھان نے ہجاب معاملے پر یہ ویوادہ اصپت بیان دیا روبینہ نے کرناٹک ہی گھٹنا کو لے کر کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے ویواد کو اور زیادہ ہوا دے گا کرناٹک ہی اوڈوپی سے شروع ہجاب ویواد لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے تو ہجاب ویواد کی آگ کرناٹک ہی دوسرے کالیجوں تک پہنچی اور اب دینے دینے دیرے دیش کے الگ الگ حصوں سے ہجاب کے سمرتن اور ویروت میں آواز اٹھنا شروع ہو گیا ہے جیپور چننائی علیگر ممبئی چار الگ الگ شہروں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر جیپور کے چاکسرو کی ہے وہاں ایک نیجی کالیج میں چھاتراؤں کو یونیفورم کے لیے ٹوکے جانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا دوسری تصویر چننائی کی ہے وہاں ایک سماجیک سنگٹھن نے ہجاب پر شروع ویوات پر ویروت پردشن کیا اور اس پردشن میں کئی چھاترہیں ہجاب پہن کر پہنچی اور اپنا ویروت جتایا اور تیسری تصویر علیگر مسلم یونیورسٹی کی ہے وہاں بھی کئی چھاترہوں نے ہجاب ویوات پر اپنا ویروت درچ کر آیا اور سرکار سے اس طرح کی گھٹنوں پر سنگیان لینے کی اپیل کی جبکہ چوتھی تصویر ممبئی کی ہے وہاں بھی ایک کالیج میں ہجاب پہن کر آنے والوں پر روک لگا دی گئی ہے جس کے بعد کچھ چھاترہوں نے کالیج کی اس فیصلے کا ویروت کیا ہے یہ چار تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہجاب کو لے کر دیش کے الگ الگ حصوں میں ویروت پردشن ہو رہے ہیں وہی مدیہ پردش کے ستنا میں بھی ہجاب پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا یہ ہنگامہ تب شروع ہوا جب وہاں کالیج میں چل رہی پرکشا کے دوران ایک چھاترہ ہجاب پہن کر پہنچ گئی جس کو دیکھ کر وہاں موجود کچھ چھاتروں نے ویروت جتایا ہنگامہ بڑھنے پر چھاترہ نے اگلے دن سے ہجاب پہن کر نہیں آنے کا فروسہ دیا جس کے بعد کالیج میں پرکشا شروع ہو سکے وہی آسام کے مکہ منتری حیمند بیسوا سرما نے بھی ہجاب ویواد پر بیان دیا ہے کہا کہ سکول کالیج پڑھنے کے لیے ہوتا ہے ارناکی فیشن شو کے لیے یونیفارم سے برابری آتی ہے تھوڑا تین دن کا پہلے سے تین چار دن آپ سن رہا ہوگا کہ کڑھنا تیک میں کوئی بکشی لوگ نے شروع کیا کہ سکول میں کالیج میں ہم کو ہجاب پہن کے جانا ہے میرا کوئی اپورتی نہیں آپ جو بھی پہنے لیکن آپ اگر سکول میں کالیج میں ہجاب پہن کے جاتے ہیں تو کال ہنڈو بھائی لوگ بولے گا ہم بھی کوئی ڈریس پہن کے جائے گا کوئی کال خریشتیاں لوگ بولے گا ہم بھی کوئی ڈریس پہن کے جائے گا آرے بھائی کالیج اور سکول پڑھنے کے لیے ہوتا ہے وہ فیشن شو کے لیے نہیں ہوتا ہے وہیں کیندری منطری گریران سنگھ نے کہا کہ ہجاب ویواد ایک سوچی سمجھی رنیتی ہے اور ایک دیش ایک قانون کی بات بھی کہیں ہجاب کا مددہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار سیاست گرماتی جا رہی ہے آج کئی راجیوں میں ہجاب ڈے بھی منایا گیا ہمارے ساتھ ایک کیبنیٹ منطری گریران سنگھ جی گریران جی اب ہجاب ڈے منایا جا رہا ہے بیہار ہو جائپور ہو یا کرناٹک ہو دوسری راجیوں دیکھئے یہ کٹڑ وادی مانسکتہ کا سوچ ہے شروع ہوئی ایک اسکول کی چھاترہ ککچھا میں اسکول ڈریس کوڈ ہوتا ہے لیکن پورے دیش میں پھائلایا گیا کی ہجاب سے نفرت کل کوئی لڑکا کہے کہ میں اسکول کے اندر میں ککچھا میں نواز پڑھوں گا سمیہ ہو گیا پرسو کوئی کہے ہندو کا لڑکا کہ میں تو سورسطی بندنا کروں گا اور یا کروں گی اور ہابن کروں گی دیگمبر کہے کہ میں دیگمبر کے بھیس میں جاؤں گا تو اسکول کا جو اپنا سوائت ہے وہ خطرے میں نہیں پڑے گا آپ کچھا سے نکلے نا آپ ایک بڑکا کیا ایک میں چار بار پہن لیا کوئی دکھت نہیں ہے کسی کو دکھت نہیں ہے ہمیں نہیں دکھت ہے دیش کو دکھت نہیں ہے یہ دکھت ہے کٹرپنتھیوں کو کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ آج دیش کے اندر میں کوٹ نے اس پر روک لگا دی ہے لیکن کوٹ اور قانون کے خلاف آج پورے دیش میں ماحول خراب کر رہے ہیں علی گربش پہ دیالے بیہار جھاڑکند راجستان بمبی مہاراست مالے گاؤں کہاں کہاں آخر یہ کون لوگ ہے یہ ماحول خراب کرنے میں ہماری بیٹیوں کے دل و دماغ کے مجاج کو خراب کرنے میں ان کے اندر بش بھرنے کا کام یہ کٹرپنتھی کر رہا ہے گریراس سنگھ کے بیان پر کانگریس نیتہ راشید ڈلوی نے کہا کہ یہ ضروری مددوں پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس طریقے کے بیانات دیتے ہیں جو کنٹوورشل بیان ہوتے ہیں کیا دیش کے اندر یہی ایک مددہ رہ گیا ہے کہ یونی فارم سیویل کوٹ بننا چاہیے ہجاب ختم ہونا چاہیے روزگار کی ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں کیا دیش کے اندر کالا دن واپس آ گیا ہے کیا دیش کے اندر قانونی ویوستہ سب ٹھیک ہو گئی ہے جو ضروری مددے ہیں ان پر یہ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دو سمودائے کو لڑانا چاہتے ہیں اپنی راجنیتی کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہجاب ویوات میں کنگنا رنوٹ بھی کوت پڑی ہیں کنگنا نے کہا کہ اگر ہمت دکھانی ہے تو افغانیستان میں برکا نہ پہن کر دکھاؤ خود کو پنجرے سے مکت کرنا سیکھیں کنگنا رنوٹ اب اس ویوات میں اپنا بیان دے رہی ہے کہہ رہی ہیں کہ ہمت تب ہی ہے جب آپ افغانیستان میں برکا نہ پہن کر دکھاؤ وہی ہجاب پر ہو رہے ویوات کے بیچ کیرل کی راجعپال عارف محمد خان نے نیوز ایٹین سے ایکسکلوزی باتشیت کی انہوں نے ہجاب پر ویوات کھڑا کرنے والوں پر سوال اٹھائے نیوز ایٹین سے باتشیت میں انہوں نے بتایا کہ ہجاب کا دھرم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کہا کہ سماج کو باتنے کی کوشش نہ ہو ویوات کی جڑ راشنی تک پہچان ہے یہ باتیں دھرم گروہوں کو پتا نہیں ہیں یا وہ بتانا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں ہیں سمجھانا نہیں چاہتے دھرم گروہوں کو سب کچھ پتا ہے لیکن یہ جو ایمپائر کھڑا کیا گیا ہے زور زبردستی کا اگر یہ باتیں بتائی جاتی ہیں دیکھیں اور اور میں ایک واقعہ بات بتا دوں قرآن میں دو آیتیں کہ وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے اللہ قیامت کے دن پوچھا گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا صرف لڑکی ہونے کی ایک سارے عربوں کو نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن عربوں میں ایک سیکشن تھا جو اپنی بچیوں کو زندہ گار دے تو ہجابی بات پر بیانوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آل انڈیا امام ایسوسیشن کے دھکش مولانا ساجید رشیدی نے ہجاب کو اسلام کا حصہ نہیں ماننے والوں کو جاہل کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے پردہ وہ نا اہل ہیں جاہل ہیں اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عارف محمد خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اسلام میں پردہ ایک خاص لباس کا نام نہیں ہے بلکل صحیح ہے میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ اسلام میں ایک خاص چیز کا نام پردہ نہیں لیکن ہجاب آپ جس بھی کپڑے سے کروگے تو ہجاب تو ہجاب ہی ہے اس میں کالے قرار کا مطلب نہیں ہے وہیں جمیتے علیمہ کے جنرل سیکریٹری مولانا گلسار آزمی نے کہا کہ عارف محمد خان کی اکل پر پردہ گر چکا ہے پہلے کانگریس کے بھوپو تھے اب بی جے پی کے بیان بے پردہ کل بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں یعنی چند لڑکیاں ان کو بے پردہ نظر آئیں تو اکبر علابادی کہتے ہیں بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں اکبر زمین سے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھر گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کے عقل پہ مردوں کی پڑ گیا ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارا پردہ اس لیے نہیں ہے کہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اور یہ خطہ جو ہے اکبر علابادی کا عارف محمد خان پر پورا اترتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ایسے جو لوگ جو اپنے کہنا چاہے سیاسی سمجھ کو بیچتے ہوں اس سے پہلے وہ کانگریس کے بھوپو تھے آج وہ بی جے پی کے بھوپو ہیں مولانا عبدالحمید نوبانی کہتے ہیں کہ عارف محمد خان اسلام کے اتھورٹی نہیں ہے وہ سیاست چمکانا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے ایسے میں کہ عارف محمد خان کی جو باتیں ہیں جو وہ سامنے لا رہے ہیں وہ کتنا جائز ہے وہ عارف محمد خان جو ہے وہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ آئیڈیال اور جو ہے وہ آتھارٹی وہ نمونہ نہیں ہے اور ان کی باتوں کا جو ہے اس امت کا جو عملی تواروس ہے اور جو بیعکھیا اس کے ویرود ان کی بات نہیں مانی جائے گی وہ جو ہے تجدد پسند لوگ ہیں جو ایک جو ہے وہ نئی بیعکھیا کر کے سماج کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بنیادی تو یہ سیاسی آدمی ہے اور وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے وہ ایک الگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی سو آدمی جو ہے وہ کپڑا پہن کے چل رہا ہے تو آدمی کپڑے پہنے وہ دیکھتا ہے ایک آدمی ننگا دوڑ پڑتا ہے تو اسی کی طرف لوگ دیکھنے لگتے ہیں تو آریف محمد خان یہی حرکت کر رہے ہیں وہیں سن سماج کا کہنا ہے کہ دھار میں ایک انماد فیلا کر پورے دیش کا محول بگاڑا جا رہا ہے اس سے سافدھان ہونے کی ضرورت ہے برکے کی نام پہ جس پرکار سے راجنی چل لہی دربا پرن ہے یہ جو ایک قوم کی بات کرنے والے لوگ ہیں ایک پنت ایک مجھب کی بات کرنے والی لوگ ہیں جس پرکار سے بیدیا کے مندر میں بھی یہ تالیوانی کرنے کی کوشز کر رہے ہیں یہ دربا پون ہے بھائی اگر آپ کو اتنے ہی برکے کی ضرورت ہے تو آپ مدر سے میڈ بیشن لو بھائی وہ بیدیا کا مندر ہے وہاں پر جا تپا تپنت مجھب کو بھولا کر ہر چھاتر ایک سمان ہے سب کو ایک ادھکار ہے ایک نیم ہونا چاہیے وہاں کا جو بھی یونی فارم ہو وہ دھرم کو دیکھ کر کے نہیں ہو نا چاہیے چاہے کوئی بھی ہندو مسلم سکھ ہیسائی کوئی بھی دھرم کو ماننے والا جو بچہ جار سب کے لیے یون فارم یا تو انیوار کیا جائے اور اب ان کی بات آپ سنیئے جو ہجاب کا پرجو سمرتھن کر رہے ہیں اسے دھرم سے جوڑ رہے ہیں سب سماج کا پرتیق بتا رہے ہیں دیکھیں قرآن پاک کے اندر پردے کی متعلق مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے ایک جگہ پر کی آیت اس بات پر استلال کرتی ہے کہ جب بھی تم عورتوں سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کی پیچھے سے اور پردے کی آر میں ان چیزوں سے اس کا سوال کرو دوسری جگہ ہے جب عورتیں گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں یعنی پردے کا احتمام کریں اس لیے پردہ اور ہجاب مذہب اسلام کا ایک داخلی معاملہ ہے انٹرنل پارٹ ہے پچار ساتھ پرتے تھے ایک ساتھ اپنے اجوال بھوش کی تیاری کر رہے تھے اپنے دیش کی ترقی کے لیے اپنی حصے داری چنتہ کا وشہ بن گیا اور ایک ویرودھا بھاس ہو گیا قرآن پاک میں ہجاب کو لے کر جو عربی لفظ ہے وہ جلباب ہے اور جلباب کے لیے سیدھی سیدھی بات کہی ہے وہ تو میں سمجھتی ہوں جو سب اور شالین پریوار ہوگا وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اشلیل اور سب ڈریس سے کبھی بھی سماج میں نہیں جانے دے گا جو کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی سماج کا اس دیش میں وہ تو یہ ہی ہے کہ جو چاہے پہنے جو چاہے جیسے چاہے آپ ڈریس اپ ہو آپ کتنے کپڑے پہننا چاہے اتنے پہنے جب سمویدانم کو یہ آزادی دیتا ہے تو پھر یہ ویواد کیوں اور یہ ویواد ہمارے سوسائٹی میں ڈیویزن بڑھا رہا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پشکر دھامی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سمان ناغرک سنگیتا ڈرافٹ لائیں گے یہ کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے سرکار بنتی بھی بنای جائے گی بڑی خبر آ رہی ہے اتر سرکار بنتی شپت گرہن کے ترنت بعد یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرے گی ان کی سرکار اگر بنتی ہے اتر اس لحاظ سے سب سے بڑا بیان یہ پشکر سنگ دھامی کا ہے انہوں نے دعوی کیا ہے کہ سرکار بنتی شپت گرہن کے ترنت بعد یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ ان کی اور سے تیار کیا جائے گا اتر 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 اپنے سپت گرہن کے ترنت بعد نیائی بيتو سیوہ نبض جن سم سم پر بود جن اور ان کمیٹی گھٹھت کرے گی جو کی اتراکھن راجے کے لئے یونیفارم سیبل کورٹ کا ڈراب تیار کرے گی اس یونیفارم سیبل کورٹ کا دائرہ بیوہا تلاق جمین جائجاد اور اترا دھکار جیسے بسیوں پر سبی ناغریوں کے لئے سمان قانون چاہے وہ کسی بھی دھرمے میں بسواست رکھتے ہو ہوگا یہ یونیفارم سیبل کورٹ سبیدان مرماتہوں کے سپنوں کو پورا کرنے کی دشاہ میں ایک اہم قدم ہوگا اتراکھن کے مکہ بندی پوشکر سنگھ دھامی کو آپ سن رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ یونیفارم سیبل کورٹ کا ڈرافٹ ان کی سرکار دوارہ تیار کیا جائے گا پریانکہ کانڈپال بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے پریانکہ اور کیا جانکاری مل رہی ہے جب بلکل جس طریقے سے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اگر اتراکھن کی بات کی جائے تو حریش راوت نے جب سے یہ آناؤنس کیا تھا کہ مسلم یونیورسٹی بنائی جائے گی اس کے بعد سے یہ پورا معاملہ گرمایا ہوا ہے ایسے میں اس کا ہی ریٹالیشن مانا جا رہا ہے یہ بات جانکاری دی گئی ہے کہ جیسے ہی اگر بی جی پی وہاں جیتی ہے شپت سبارو جیسے ہی ہوگا اس کے بعد ترنت ایک کمیٹی گٹیٹ کی جائے گی جو یونیفارم سیبل پورٹ کے اوپر بات کرے گی تو پہی نہ کہی یہ جس طریقے سے چناؤں کے دوران حریش راوت کا جو بیان آیا تھا مسلم یونیورسٹی کو لے کر اس کے بعد سے ریٹالیشن مانا جا رہا ہے اس کے بعد جو تمام مدے وہاں پر اہم ہے ان میں ایک لینڈ جہاد مدہ بھی ہے جس طریقے سے باہری لوگ وہاں پر آ رہی ہیں تو دھرم اور سمدرائیوں کو لے کر بڑا قدم مانا جا رہا ہے ایک بڑی اناؤنسمنٹ سی ایم دھامی کے طرف سے مانی جا رہی ہے بڑی اناؤنسمنٹ ہے سی ایم پشکر سنگھ دھامی کی اور سے انہوں نے صاف کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار بنتے ہی شپت گرہن کے ترنت بعد یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کیا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو خود حریش راوت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ان کی سرکار بنے گی تو مسلم یونیورسٹیز بنائی جائیں گی اور اسی کا ریٹالیشن اسی کے کاؤنٹر میں یہ پشکر سنگھ دھامی نے یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرنے کی بات کہی اور کیا کچھ کہا ایک بار پھر سے آپ سنیے اتراخنڈ کی سانسکرٹیک آدھیاتمک براثت کی رکھچہ یہاں کے پریاؤرن کی رکھچہ اور راست رکھچہ کے لئے اتراخنڈ کی سیماؤں کی رکھچہ یہ تینوں ہی آج اتراخنڈ ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے لئے اہم ہے اس درشتی سے اگامی نئی بیجے پی سرکار اپنے سپد گھرن کے ترند بعد نیائی بیتوں سیوہ نیبرد جنوں سماج کے پربدد جنوں اور انیے اسٹیک ہولڈروں کی ایک کمیٹی گھٹھت کرے گی جو کی اتراخنڈ راجے کے لئے یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرے گی اس یونیفارم سیویل کوڈ کا دائرہ بیوہا طلاق جمین جہجاد اور اتراخنڈ راجے کے لئے سمان قانون چاہے وہ کسی بھی دھرمے میں بشواست رکھتے ہو ہوگا یہ یونیفارم سیویل کوڈ سمیدھان نرماتاؤں کے سپنوں کو پورا کرنے کی دشاہ میں اہم قدم ہوگا یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرے گی پشکر سنگھ دھامی کی سرکار اگر بیجے پی کی سرکار اتراخن میں بنتی ہے تو اس کو لے کر آپ سن رہے تھے پشکر سنگھ دھامی نے کیا کچھ کہا کیا ان کے پلاننگز ہیں اور ساتھ ساتھ پریانکا کانڈپال بھی لگاتا ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے پریانکا جو یونیفارم سیویل کوڈ کا ڈرافٹ تیار کرنے کی بات کہی گئی ہے کیا اس کا اثر چناؤو میں بھی پڑھ سکتا ہے بلکل اور اسی وجہ سے اگر بیجے پی کی کیمپیننگ سٹائل کی بات کریں اتراخن میں تو بہت جو بجے وائن کے پرسیدنٹ ہے جب وہ وہاں پہتے تھے اتراخن میں تب انہوں نے اس بات کو لے کر ساتھ پر پر کہا تھا کہ دوسرے دھرموں کا پربھاؤ پروتی راجے میں بہت پڑھ رہا ہے تو ایک اسی لائن کی کیمپیننگ بھی بیجے کی اتراخن میں لگاتا ہوئی ہے جس پر فائنل اگر یہ کہیں کہ جو لاسٹ ایمر جسے کہا جاتا آخری ہاتھوڑا جو ہے وہ یو سی سی کی ایناونچمنٹ کر کے بیجے پی نے وہاں پر کی ہے کیونکہ لگاتار اس بار کی جو چناؤ ہیں اس پر دھرم ایک ایمپورٹنٹ رول نبھا رہا ہے باہری لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ رول ہے تو جس طریقے سے فلحال پوری کرنا تک میں جو ہجاب پونٹوورسی ہوئی اس کے بعد جس طریقے سے ہری شاوت کا بیان بھی مسلم یونیورسٹی کا آیا تو تشتی کرن کی جو بات ہو رہی تھی اس پر ایک فائنل جسے کہا جائے کہ ایک فائنل مار بیجے پی کی طرف یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر بیجے پی آتی ہے تو تمام دھرم تمام سمپردائیوں کے لیے ایک صحیح نیم ہوں گے شادی کو طلاق کو اترادکار کو لے کر تمام تو یہ ایک ہی طریقے کی نیل جو یونیورسٹیویل کورٹ کی بھاونا ہے اس کی بات یہ کی جاری ہے تو ایک بڑا قدم زاخر طور پر اسے مانا جائے گا اور زاخر طور پر اس کا اثر چودہ تاریخ کو جو چراؤں ہونے والا ہے اتراخنٹ پر اس پر بھی پڑے گا جی اس پر بھی پڑتا ہوا دیکھ سکتا ہے کیونکہ یونیورسٹیویل کورٹ کا ڈرافٹ تیار کرنے کی بات کہی گئی ہے اتراخنٹ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کی اور سے انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر اتراخنٹ میں ان کی سرکار بنتی ہے تو وہ یونیورسٹیویل کورٹ لائیں گے اس کا ایک ڈرافٹ تیار ان کی اور سے کیا جائے گا لیکن اس کا اثر اتراخن کے چناؤو میں کتنا پڑتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے اور اے آئی ایم آئی ایم نیتا آسود الدین اویسی کا کہنا ہے کہ سوال کرناٹک کا نہیں ہے سوال بھارت کے سمویدھان کا ہے پوچھا کہ کیا آرٹیکل چودہ انیس بچوں پر لاغو نہیں ہوتا کیا سمویدھان سکول میں سسپنڈ نہیں ہوتا سمویدھان کالیج میں سسپنڈ نہیں ہوتا کہ سمویدھان کا آرٹیکل فورٹین آرٹیکل لائنٹین آرٹیکل ٹونٹی ون آرٹیکل ففٹین سکول کے بچوں کو اور کالیج کے لڑکیوں کو اپلائی نہیں ہوتا کونسی بیٹی بچہ بیٹی پڑھو کی پالیسی سرکار اور آرسیس نیتا اندریش کمار نے کہا کہ کٹرپنتھی بچیوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں جہاں بیواد کا کرور اور گھنونا چہرہ سامنے آیا کچھ چند کٹرپنتھیوں نے ایک مسلم بیٹی مسکان خان جو صدا جین میں رہتی ہے ان کے ساتھ اور کا درپیوگ کر کے ہندوستان کو بدنام کرنے اور اسلام کو داگدار بنانے کا دھندہ کیا اور ہجاب ویباد پر کینڈری منتی انوراک تھاکور نے کہا کہ یہ لوگ تشتی کرن کی راجنیتی کر کے ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں لیکن لوگ انہیں کبھی سویکار نہیں کریں گے چندہ کبھی ان کو سویکار نہیں کرتی ہے نہ آگے کرے گی کیونکہ یہ گریب کلیان کی بات نہیں کرتے یہ تشتی کرن کی راجنیتی کر کے ووٹ بٹورنا جانتے ہیں لیکن موڈی جی یوگی جی نے گریب کلیان کا کام کر کے پکے مکان دے کے بلیلی کا کنیکشن دے کے مفت میں راشن دے کے مفت میں ویکسین لگا کر علاج دے کر ویکاس کر کے سڑکوں سے لے کر ریلوے ہائیوے بنا کر جنتہ اور پردیش کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے کیندری منتری مقتار ابباس نکوی نے کہا کہ پاکستان اپنے پاکھنڈی سوچ سے بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یہ مدہ تالیبانی سوچ کا حصہ ہے اس میں سب سے پہلے تو کانگریس پارٹی نے یونیفارن پر مس انفارن کرنے کی کمپین چلائی اس کے بعد پاکستان نے اپنے پاکھنڈی پریاسوں سے جو ہے وہ بھارت کے جو سماویشی سوچ ہے جو سنسکت ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اب پہلے ہجاب پھر کتاب کا اسٹریٹ کا ہردنگ یہ شد روپ سے اس تالیبانی مانسکتہ سے گرسیت یہ کوشش ہے کہ جو مسلم بچیاں ہیں ان کو مین اسٹریم ایجوکیشن سے مکدھارا کی شچہ سے مدرسوم کے کوئے میں پیک دو جس سے وہ نہ نکل سکے تین راج چوبیس زلے ایک سو پیسٹ سیٹ تین کروڑ مت داتا